موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی میرے ساتھ موجود ہیں آرد نظامی صاحب بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمی قنون کے سینئر رانوما ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ہمارست موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ سے بھی گفتگو کریں کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس وقت پاکستان کے عوام کرونا کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مسئلہ جو بہران درپیش ہے وہ تیل کا بہران ہے وزر آدم خاص سے برم ہوا ہیں اور اس بہران میں ملوث کمپنیز کے لائسنس منسوک کیے جائیں گے یہ فیصلہ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ سنثیا ریچی سے مطالق بھی پروگرام میں بات کریں گے لیکن نظامی صاحب آج کارکنوں کے جھرمٹ میں ایس اوپیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شباز شریف صاحب نیب میں پیش ہوئے ہیں اور جو اندر کاروائی ہوئی اس سے مطالق تو ریپورٹ یہ ہوا ہے کہ پہلے وہ اٹھ گئے تھے کیمرے کے سامنے جی میں نے جواب نہیں دینے پھر بعد میں وہ واپس سلے گئے سینٹس سوالوں میں سے چارج نہیں یہ ایسی پویزی خلاف ورزی ہے تو ہمارا ایک پولٹیکل کلچر ہے جس کی مجھے سمجھ دیا ہے کہ ہم لوگ کیا اگر شباز شریف صاحب آگے ہیں ان کے ساتھ تصویر کچھوانے یا ہاتھ پلانے یا قریب ہونے کی وجہ سے ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی آج شباز شریف صاحب جو پیش ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ تیس سے زیادہ سوالات پوچھے گئے جی صرف چار کے دعا دے سکے یہ کہاں تک درست ہے دیکھیں مجھے تو معلوم نہیں ہے اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے تو ایسے اس میں حیرت کیا ہے اب تو حیرت نہیں ہوتی وہ کاغذات جو جو انویسٹیگیشن کے کاغذات ہوتے ہیں وہ ہمارے ایسے بی ایمز اور بزراء جو ہیں وہ ٹیلیویزن پروگرامز کے اور پریس کانفرنسز میں لا کے ایسے دکھاتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے یہ کوئی اور ملک ہوتا امریکہ یا انگلستان یا کوئی ایسا ملک ہوتا تو سارا ایویڈنس جو ہے وہ پریجوڈس ہو جاتا ہے اور نون ایڈمیسبل ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح لوگوں کے سامنے وہ ایویڈنس رکھتے ہیں لیکن یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ تقریباً ایک سو چالیس دن کے قریب زیر حراست رہے تھے اور اگر ایک سو چالیس دن میں ان سوالات کے جواب نہیں مل سکے پھر انہوں نے لکھ کے جوابات دیئے وہ بھی جوابات نہیں مل سکے تو آج اگر وہ یہ بات لیک کر رہے ہیں اور مجھے نہیں معلوم اس میں کیا حقیقت ہے کہ صرف چار سوالوں کے جواب دیئے ہیں تو وہ چار سوال جو ہیں وہ ان سے تعلق رکھتے ہوں گے اور باقی سوالات جو ہیں وہ دیگر لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں گے جس کے بارے میں ان کے باس معلومات نہیں ہوں گی لیکن پہلے تو میں اسی کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن میں جائیں ایک بند کمرے میں جائیں اور اس کے بعد باہر یہ خبر ہو کہ چار سوالات کے جواب دیئے گئیں تو اس کی تصدیق کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ نمبر ایک کیا یہ بات ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ باہر کیسے آئی بات یہ تو تفتیش کی بات ہے یہ جو ہے نا ایک وطیرہ نائب کا کہ وہ بڑی سیلیکٹیو قسم کے لیکس کر دیتی ہے تو یہ آپ کو بھی ایک پریس لیز جاری کرنی چاہیے کہ آج یہ ہوا وہاں تاکہ یہ جو ڈس انفرمیشن کا سسلہ اگر ایسا ہے تو یہ بندو میرے خیال میں آپ کی بات یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اس سے ایبیڈنس بھی پریجوڈس ہوتا ہے اس سے لوگوں میں جو اپینین ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے آپ لوگوں کی جگہ سائی کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک آج پریس ریلیز دے بھی دیں تو جس طرح کی یلگار ہوتی ہے جس طرح کی لیکج ہوتی ہے جس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ایسے پی ایم جو ہے اور وزیر ٹیلیویزن پہ آ کے وہی ایبیڈنس جو پروپرائیٹری ایبیڈنس ناب کا ہے اس کو کیسے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور آپ نے پھر یہ دیکھا جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب تو یہ بات لیک ہوتی ہے تب تو ایسا لگتا ہے کہ غالباً ایسی ہے اور جب پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ غالباً ایسا ہی ہوگا مگر جب عدالت میں وہی کاغذات پیش کیے جاتے ہیں تو عدالت کا کیا جواب آتا ہے اور عدالت کیا رویہ ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ شاید خاکان عباسی صاحب کے کیس میں جب ان کی زمانت کا کیس آگے گیا تو عدالت نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیس بنایا ہے ساتھ مہینے زیر حراست رکھنے کے بعد شاید عباسی کو اور عباسی کی چکی میں رکھنے کے بعد اور نوے دن کی سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کے بعد کہ انہوں نے پیٹرولیم کا وزیر ہوتے ہوئے حکومت امریکہ کو انفلونس کر کے یو ایس اے آئی ٹی کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگوایا جو یو ایس اے آئی ٹی کا تھا جس نے یہ سیلیکشن کی کہ کس کو کنٹریکٹ ملنا چاہیے یہ بات اور اس بات دونوں نے پیل دی آپ نے یہ بھی دیکھا جی جی ڈاک سب ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اس سارے معاملے کی طلب ہی دی شہباز شریف صاحب کی نیپ کی پنچ لائن یہ ہے کہ انیس سو اٹھانوے سے دوزار اٹھارہ تک پانچ سو اننچاس سرب روپے کے احساس سے کیسے ہو گئے اس کا کوئی سپیسیفک جواب شہباز شریف صاحب نے دیا یا آپ کی پارٹی کا موقف کیا بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے نظامی صاحب یہ جو سارا اپیسوڈ چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کی پہلے واپسی لرنن سے پھر یہاں آئے پھر کرونا کی وبا یہ جو پیشی ہے آج کی پولیٹیکل میسج اس کا کیا ہے اس سے پہلے میرا ذہن میں تو ایک اور سوال تھا کہ شہباز شریف صاحب کے قریبی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ادایت پر جو الزام لگایا گیا وہ ان کو کرونا وارث کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کو رستے سے اٹھائیں کہ ان کی آدھی آن تو نکلی ہوئے کانسر کے بھی اسے اس لیے وہ بہت کیرفل ہیں اور اس لیے اسرار ہے نیپ کا کہ ان کو ضرور پیش کیا جائے یہ جو تاثر ہے یا الزام ہے محسط اکملک صاحب یہ کہاں تک درست ہے دیکھیں اس میں یہ رسپانسبلیٹی کا ایک ایلیمنٹ تو ہے آپ نے آج دیکھا ہے ہمارے ہاں کیا روایات ہیں شہباز صاحب جائیں وہ لاکھ کہتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ائر بورٹ پہ بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بلکل لینے کے لیے نہ آئے لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی ایک خاص قسم کا مزاج ہے ایک خاص قسم کی روایت ہے اسی تینی چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ نیب کے اندر مجھے نمبر تو یاد نہیں مگر دس پندرہ کے قریب لوگ جو ہیں وہ کرونا کے پوزیٹیو ریٹیکٹ ہوئے تھے تو ان چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے چھ ساتھ نہیں انہیں آپ نے مجھے جیل میں رکھا ہے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے آپ کو جو سوالات پوچھنے تھے آپ انہیں ایک سو چالیس دن میں ایک سو چالیس دن تقریباً ہو رہے تھے جیل میں تو اس وقت آپ کو میں نے ہر چیز کا جواب دے دیا تھا اور اگر کوئی چیز رہ رہی ہے تو آپ مجھ سے سکائپ کے اوپر لے لیں انٹیویو کر لیں مجھ سے لکھا لکھایا لے لیں تاکہ آپ بھی خطرے میں نہ پڑیں اور میری جان بھی خطرے میں نہ پڑیں مگر کچھ ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا آپ نے وہ شیخ رشید صاحب اللہ ان کو صحت دے وہ خود بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا وہ بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ ایت کے بعد ایک ٹارزن نکلے گا وہ ٹارزن پکڑے گا وہ ایک درخت سے جھولے گا دوسرے درخت کی طرف جائے گا اب یہ کیا سیاست ہے یہ کیا گفتگو ہے کیا ہم تمام زندگی یہی ٹارزنوں کی باتیں کرتے رہیں گے دیکھیں مجھے جو بظاہر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اگر آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں آپ اقتصادی حوالے معاشی حوالے سے دیکھ لیں تو کرونا آنے سے پہلے ہی حکومت نے ہماری معیشت جو ہے اس کا جنازہ نکال دیا تھا چھے فیصد ترقی سے ہم دو فیصد سے کم ترقی بھی آج ہو گئے اور اب تو خیر نیگٹیو میں چلے جائیں گے تو اب بجٹ آ رہا ہے بجٹ حکومت نے پیش کرنا ہے اب آپ بتائیے کیا بجٹ پیش کرے گی یہ حکومت موجودہ حالات میں اور آئی ایم ایف کی قیاد میں کرونا کو دیکھ لیں ہم چیختے چلاتے رہے آپ کے پروگرامز میں بھی آئے اور کروس پارٹی لائنز بھی لابی کرنے کی کوشش کی کہ خدا کے واسطے ایک موثر لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کو انہوں نے کالی بنا دیا لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ کرفیو لگا دیں مطلب یہ تھا کہ ایک موثر طریقے سے لوگوں کو گھروں میں رکھیں اس کو انفوس کریں انفورشمنٹ کے لیے اپنے ادارے استعمال کریں پولیس استعمال کریں کمیونکیشن بھی دیں لیکن جس طرح ہم قتل کے لیے یہ نہیں کہتے کہ ایک ایس او پی ہے پولیس کسی کو قتل نہ کریں یا چوری کے لیے یہ نہیں کہتے کہ پولیس چوری نہ کریں اور یہ ایس او پیز ہیں کسی کو گھر جانا ہو تو کمند نہ لگائیں یا دیوائر نہ پھلانگیں اسی طرح جب اس کو انفوس کرنے کے لیے ہم نے پولیس رکھی ہوئی ہے تو یہ چیز جس سے روز سو لوگ مر رہے ہیں آج ایک سو چھے لوگ غالباً کرونا کی بھینٹ چڑھیں اور انتقال فرما گئے ہیں تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے اور جو بھی ایس او پیز جن کو وہ کہہ رہے ہیں ان کو انفوس کرے نہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا نہ ایس او پی کی انفوسمنٹ دوک سب دوک سب یہ کرونا پہ بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے سوال میرا آپ سے بریک سے پہلے بھی یہ تھا جو اس ساری آج کی جو پیشی ہے یہ جو لیٹسٹ کیس ہے اس میں نیب ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے کہ پانچ سو اننچاس عرب روپے اساسے بیس سالوں میں شہباز شریف صاحب کے کیسے ہو گئے اب شہزاد اکبر صاحب بڑے سپیسیفک الزامات لگاتے ہیں ایون وہ ان ملازمین کے نام تک لے لیتے ہیں کہ ان کے مطابق جن لوگوں سے مبجینا طور پر پیسے ٹرانسفر ہوئے لیکن شہباز شریف صاحب یہ آپ کی جماعت کی جانب سے اس سوال کا جواب نہیں آرہا آپ نہیں سمجھتے کہ پبلک کو آپ کو بھی بتانا چاہیے تفتیش عدالت میں معاملہ وہ ایک علیدہ میٹر ہے دیکھئے جو معاملہ تو جو سیاسی معاملہ ہے مثلا اگر آپ یہ الزام لگائیں کہ کسی خاص جگہ پہ کسی ٹھیکے میں کوئی چوری ہوئی ہے کوئی کک بیک ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آئیں اور آپ کو جواب دے اس بات کا کہ کیا ہمارے دور میں کسی نے بھی چوری کیا یا نہیں کیا یا رشوت لیا یا نہیں کیا کک بیک وصول کیا یا نہیں وصول کیا یہ تو سیاسی سوال ہے اس کا ہم جواب دیں گے لیکن اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہیں کہ کسی کے ایک یا دو بچے جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر بہت سے پیسے بنائے ہیں اور وہ کیوں بنائے ہیں اور کیسے بنائے ہیں تو ایک تو اس کا جواب صرف وہ جو کاروبار کر رہے ہیں اشخاص وہی دے پائیں گے ہم تو نہیں دے پائیں گے ہمیں تو نہیں معلوم ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کے اندر تو میں آپ کو بہت سی اگزمپل دے سکتا ہوں ویسے آج کل تو جانگیر ترین صاحب بچارے ٹرین کے نیچے آ گئے ہیں اور وہ بھی پہلے بھی کلیٹرل ڈیمیج تھے اب بھی کلیٹرل ڈیمیج ہیں لیکن وہ بھی ایک پروفیسر تھے ایک کالج کے اندر پڑھایا کرتے تھے اور بہت انہوں نے پیسے کمائے اور اس طرح کا علیم خان صاحب بھی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے آج سے بیس پچھے سال پہلے کدھر تھے اور آج کہاں پہنچیں اور میں ایک نہیں آپ کو بے شمار سینٹرز اور ممبرز او پارلیمنٹ جن کا تعلق ہماری جماعت سے بھی ہے جن کا تعلق بیٹی آئے سے بھی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی ماچس کی فیکٹری ہے تمباکو کی فیکٹری ہے چینی کی فیکٹری ہے گھی کی فیکٹری ہے تو سب سے اچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیسے یہ پچھلے تیس چالیس سال میں اتنے پیسے کمائے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں نے جنہوں نے ترقی کی ہے وہ یا یک خان صاحب کے دور میں کیا اور یا نائنٹین ایٹیز نائنٹیز کے بعد کی ہے تو یہ سب سے حساب لیا جا سکتا ہے مگر یہ تو آپ کاروباری حساب دے رہے نا آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا آپ کے پہلے کاروبار کی مالیت اتنی تھی آپ کے کاروبار کی مالیت اتنی ہوگی اس کا جواب دیں بلکل وہ جواب دیں مگر وہ جواب تو کاروبار والی جو جو ان کے حساب ذاتگان ہیں وہ دیں گے آپ ہم سے وہ سوال پوچھیں کہ آپ نے اس جگہ پہ یہ ٹھیکا دیا یہ ثبوت سامنے آ گیا اس میں چوری ہوئی ہے آپ کے دور میں ہوئی ہے تو ہم ضرور آپ کو سیاسی بات کا جواب دیں گے کاروباری چیزوں کا جواب میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کیسے دے سکتا ہوں ایک بات میں جاتے جاتے آپ کو ضرور کہ اگر آپ ان چیزوں کو واقعی منظر عام پر لانا چاہتے ہیں کاروباری پریکٹسز کو کیونکہ اب تو ہوا یہی نا چینی کی بات ہم نے شروع کی تو بات تو یہاں سے شروع ہی کہ چینی اس سال مہنگی کیسے ہوئی اور جواب ہم نے یہ دیا کہ چینی اس سال اس لیے مہنگی ہوئی کہ نائنٹین ایٹی فائیو میں اسے کسی نے سبسیڈی دی پھر نائنٹی تری میں دی پھر نائنٹی سیون میں دی پھر دوہزار بارہ میں دی دوہزار چار میں دی دوہزار نو میں دی ارے بھائی اس سال چینی کیوں مہنگی ہوئی اس وجہ سے کہ اصد عمر صاحب نے ای سی سی میں اجازت دی اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے اس وجہ سے کہ کابینہ کے اندر اجازت دی عمران خان صاحب نے اس کا بھی کہیں ذکر نہیں نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس کے باوجود کے وفاقی حکومت نے کہا سبسیڈی نہیں ملنی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے سبسیڈی بزدار صاحب نے دے دی اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ذکر صرف یہ ہے کہ تمام چینی کی ملوں والوں سے پوچھا جائے کہ نائنٹین ایٹی فائیو سے لے کر آج تک ان کی کاروباری پریکٹسز کیا ہیں تو ضرور پوچھئے لیکن یہ سیاسی سوال تو ہے نہیں یہ تو سوال ہے کہ پاکستان میں کاروبار کی نویت کیا ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں اس کو ہماری جو یہ ٹیکس کلیکشن کی ایجنسی ہے تو انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر تو آپ جن کو مال بیچ رہے ہیں پکی ریسید کے اوپر آپ اگر ان کو مال بیچیں تو آپ نے اتنے فیصد ٹیکس دینا ہے اور اگر آپ کچھی ریسید میں یعنی بینامی کے اندر اگر مال بیچنا چاہیں تو ٹیکس کی شرعہ زیادہ ہے جب آپ نے کہہ دیا قانون کے اندر کہنا شروع کر دیا آپ بینامی کے اندر کاروبار کریں مگر ٹیکس زیادہ دیں تو آپ نے اس کو لیگلائز کر دیا کہ یہ ختم کر دیں یہ تمام چیزیں ختم کریں کاروباری پریکٹسز کو سامنے لائیں ایک طفعہ اعلان کریں کہ کوئی بینامی میں کام نہیں کر سکے گا شبر زیدی چلے گئے یہ ہی کہتے کہتے کہ بینامی میں کام نہ کروائیں اور اب آپ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ بینامی میں کام کیوں ہو رہا ہے ساتھ میں آپ نے بینامی میں کام کرنے کی دوبارہ اجازت دے دی ہے یعنی ایک طرف آپ پکڑ رہے ہیں ایک طرف اجازت دے رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ ہیں کہ اگر آپ دو فیصد ٹیکس زیادہ دیتے تو بے شک بنامی میں قائم کرتے جائیں وہ چاہے نان والا ہو ریڈی والا ہو وہ کوئی بھی ہو اس کے نام پہ کام کرتے ہیں ہمیں غرض نہیں ہمیں ٹیکس دیتے ہیں تو سوال یہ تو آپ میں بات کی نا چینی کی چینی کے بعد آپ گندم لے لے ہیں اب آپ گندم کی بھی شورٹیج کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے اس کی کھونی امپورٹ کی جہاز دے دی گئی ہے اور دلچس بات یہ ہے کہ پیٹرل تو سستہ تو بڑا ہو گیا لیکن نایاب ہو گیا اور پرائم منسٹر صاحب غصہ تو آ گیا لیکن یہ جو نالائکی ہے اس حکومت کی نالائکی کہیں گے نا کہ اس ملک میں جس میں وافر گندم ہو وہاں گندم نہیں مل رہی چینی کی آپ نے خود ہی بتایا کہ ماروک اٹنا پھوٹے آنکھ ہی نہیں کہ مسلم ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہنگی کی ہوئی ہے آپ شریف سپیسیفک ہو کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کا تو کام ہی ہے لیکن یہ جو سٹرنگ آف فیلیئرز ہیں خاص طور پر جب کرونا آیا ہوئے وہ آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ ماشاءاللہ پاکستان ان what have do اچھی کی ریپورٹ کا دس سر فہر سن ممالک میں آگیا جو جہاں پہ کرونا کی جس ترین تھی کیسے وبا جو ہے پھیل رہی ہے پھیل نہیں نہیں بلکہ کیا کہنے چاہیے یہ ایکسپلوٹ کر رہی ہے سرائیت کر چکی ہے ہاں جی تو یہ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص میتھڈ ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کیوں ردبر نہیں کر پا رہی ان کا پرابلم کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب معاشی طور پر آپ ناکام ہو جائیں اور لوگ آپ سے سوال پوچھنے لگیں تو آپ کہتے ہیں میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا اور شباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا لوگ پوچھتے ہیں بھائی پوری دنیا میں آپ کو یاد ہوگا سویڈن ایک واحد ملک تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہم ہرڈ امیونٹی کریں گے اور سویڈن کے صحت کے وزیر نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی یہ پچھلے ہفتے اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اگر مجھے ہی پتا ہوتا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے تو کبھی میں ہرڈ امیونٹی کا فیصلہ نہ کرتا اب سویڈن بھی ہٹ گیا صرف پاکستان ہی رہ گیا ہے بغیر معافی مانگے اسی روش پہ چل رہا ہے جب آپ پوچھے کہ آنے سو چھے لوگ مر گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں چینی والوں کو پکڑ لو جب آپ کہتے ہیں کہ اپنا معاشی طور پر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں آٹھے والوں کو پکڑ لو یہ تمام چینی والوں کی آٹھے والوں کی ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں کہ جو منظر کشی آپ کریں اس منظر کشی میں نون لیگ کا بطور لیڈنگ اپوزیشن کیا کردار ہے بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں ہر ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش حمدید کہیں گے نظامی صاحب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے حکومتی پولیسیوں پہ تنقید تو کر رہے تھے ہمیں یہ نظر آ رہے کہ پیپلز پارٹی ریلیٹیولی سین میں گورنمنٹ ہونے کے ویسے بزنس میں ہے لیکن نون لیگ جو لیڈنگ اپوزیشن ہے یہ تو ماسیوائی ٹاک شوز یا پیس کانفرنس اس کے علاوہ تاثر یہ ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں ہیں سارے سینریو میں نہیں وہ تو ساری سیسی جماعتوں کو یہی حال ہے نہیں وہ جو جو آفیس ہولڈ کر رہی ہیں وہ کسی کر رہی ہیں ملک صاحب میرا یہی سوال تھا کہ یہ بجٹ کی آمد آمد ہے گورنمنٹس کی آپ نے خود یہ بھی تصویر کشی کی بہت خراب ہے آہ اس صورتحال میں کیا شہباز شریف صاحب کورنٹین میں ہی رہیں گے یا کوئی آپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی صحیح کریں گے کیونکہ ابھی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے ہیں اور اسی کو نبا رہے ہیں اب یہ بھی انکنفرنڈ خبر ہے کہ شاید وہ یہ جو قومی اسیمبلی کا بجٹ اجلاس ہے اس میں شرکت کریں گے لیکن کچھ لگتا نہیں مجھے کہ ایسا ہوگا تو اس صورتحال میں اگر آپوزیشن کو بھی تو کوئی اپنا رول ادا کرنا چاہیے دیکھیں نظامی صاحب کیا رول ادا کریں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو بھی کہہ رہے تھے شام کو حاضر ہوتے ہیں تمام حکومتی جو معاملات جو پالسی ہوتی ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں اور تنقید بھی مصبت کرتے ہیں یعنی اس روئیے سے کرتے ہیں کہ کوئی جس طرح یہ کرونا وائرس ہے کہ کوئی کوئی اچھا قدم کوئی اچھی تجویز دے دیں جسے حکومت یہ جو لوگ موت کے منہ جا رہے ہیں اس سے بچ جائیں بجٹ کے اندر بھی ہمارا یہی رول ہے ہم اپنی کمیٹیوں میں بھی بیٹھیں گے وہاں پہ بجٹ کا ایک پور تجزیہ بھی کریں گے اور جو ہم سمجھتے ہیں جسے وریبوں کے آپ میں بہتری ہو سکتی ہے ملک ترقی کی راہ پہ کامزن ہو سکتا ہے وہ تجاویز حکومت کے سامنے پیش کریں گے پچھلے سال کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ جب یہ بجٹ کی گفتگو ہو رہی تھی تو بڑی محنت کی اور کچھ تجاویز جو نہیں ہوں کچھ ٹرٹیکل انیلیسز ہم کر رہے تھے تو ایک صاحب جن کا منام نہیں لکا ہوں میں نے بولا کہ آپ کی کیا بات ہے آپ تو سینیٹر آپ کی تو یہ ریکمنڈیشن سمتے پائنڈنگ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس مجورٹی ہے ہم تو پاس کروالیں گے آپ کیا کریں گے آپ پھاڑیں گے اس کو بجٹ کو ہوا میں پھینک دیں گے پھینکتے رہیں ہم کانوں میں وہ لگائیں گے اور بجٹ پڑیں گے اور پاس کروالیں گے ہمارے پاس نمبرز ہیں دیکھئے جب حکومت کا رویہ یہ ہو کہ وہ پارلیمان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رکاوٹ سمجھتی اور یہ نہ سمجھتی ہو کہ پارلیمان کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ وہی دکھ درد عوام کے لیے رکھتے ہیں جو غالباً آپ رکھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ مضبوط بھی کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو بہتری کی طرف بھی لے جانا چاہتے ہیں اور آپ آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائیں اور ایک ایک دن میں بائیس بائیس چوبیس چوبیس آرڈیننسز سامنے رکھیں نیاب کے حوالے سے کسی کو پکڑنا ہو تو آرڈیننسز لے آئیں کسی آدمی کو جو آپ کی آنکھوں میں اچھا مقام رکھتا ہو اس کو چھوڑنا ہو تو ایک آرڈیننس لا کے کچھ لوگوں کو باہر نکال دیں لیکن شباشریزوں بائیں گے شباشریزوں بائیں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ بجٹ بھی گلاس میں آئیں گے تمام احتیاط کے ساتھ آئیں گے بڑے محتاط طریقے سے آئیں گے لیکن انشاءاللہ شرکت کریں گے یہ بڑا ایک اہم وقت ہے لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اچھی تجاویز بھی دیں گے ہم کریں گے تقاریر بھی کریں گے لیکن حکومت کا رویہ یہ ہے کہ ہمیں کیا فرق بڑھتا ہے ہم سے اور میں حقیقت میں یہ اب سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پارلیمان کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتی ہے اس کا جمبوری طرز عمل نہیں ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے وہ بلکل بے مہار ہونا چاہیے اور جو اس کی جی میں آئے اور اگر کوئی اپوزیشن کا بندہ بولے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں اب یہ جو بار بار گٹ جوڑ کی باتیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں کہ جو شخص بولنا شروع کرتا ہے اور یہ کہا ہے بہت سمجھتی ہے کہ دیکھیں آج میں بول رہا ہوں کچھ دن میں جیل میں ہوں گا کوئی بھی شخص بولے گا کچھ دن میں جیل میں ہوں گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے مصدر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا دور تھا تو مفتا اسمائل کو بجٹ پاسر کا پیش کرنے کے لیے ایک دن کے لیے وزیر خزانہ بنایا گیا اس وقت بھی وزیر آزم نواز شریف پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے اس وقت دیز اترائی بجٹ جو ہے اور رولز کو ایک طرف کر کے ایک دن میں پاس کرانی جاتا تھا صرف یہ ہے کہ اس ومانے میں آپوزیشن کو اس طرح سے اس کی تظریر کر کے اندر نہیں کیا جاتا یہ تو میں مانو گا تو لیکن باقی فرق کہاں ہے نہیں دیکھیں فرق یہاں پر ہے کہ آپ پورے ہمارے پانچ سال کے دور میں بتائیں کتنے آرڈننسز آئیں ہیں کیسے آرڈننس کے ذریعے حکم میں چلی یعنی کوئی بھی طریقہ ایکار ہو سینٹ کا احلاس ہوتا تھا تنقید ہوتی تھی کئی چیزوں میں ہمیں ڈیفیٹ ہوتی تھی کئی چیزوں میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے کامیاب ہوتی تھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں زیادہ بہتر اور افضل طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا ہماری اگزیکٹر کو آہ پارلیمان میں تو میں آپ کی بات ماننے میں کوئی آر نہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں زیادہ پارلیمان میں جانا چاہیے لیکن کسی بھی جگہ پہ ہائی ہینڈڈ طریقے سے غیر جمہوری طریقے سے حکومت چلانے کی کوشش نہیں جو پارٹی کشمیر میں جیتی اس کو کشمیر میں حکمرانی کرنے کی اجازت دی اور اس نے کی جو بلوچستان میں جیتا وہ کم نمبروں سے بھی جیتا تو سوچا کہ یہ لیے نیشن کا وقت ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ جو وہ چھوٹی پارٹیز ہیں وہ یہ نیجڈ فیل کریں تو ہم کو پورا کھلا ایک راستہ دیا گیا کہ پہلے دو سال یا نہ ایک سال وہ چلائیں تو آپ دیکھئے بہت سے ایسے مراحل آئے جس پہ ہم حکومتیں کشمیر میں یہاں وہاں اٹھا سکتے تھے اور ہم نے نہیں اٹھائیں تو اس وجہ سے اگر کوئی ایک چیز میں قصر رہ بھی گئی ہے تو آپ کی تنقید جو ہے اس آرانکھوں پر لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی بلڈوز کر کے آرڈیننسز کے ذریعے اور وہ پارلیمان کو رکاوٹ سمجھتے ملک صاحب انتہائی مختصر جواب دیجئے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ بھی اندر ہونے والے ہیں میں نے آپ کو کہا جی آپ کو شیخ رشید صاحب سے پوچھنا پڑے گا ورنہ مرزا صاحب کو کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کو پیس کانفرنس کریں تو مجھے بھی بتا دیجئے گا میں کچھ سمان جاتے جاتے کوئی حسبحال کو شہر ہی سنا دے حسبحال کیا ہے حسبحال تو یہی ہے کہ یہ داگ داگ مجالہ یہ شبگزیدہ صحر ہمیں تلاش تھی جس کی یہ وہ صحر تو نہیں ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملیس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی پاس حقب بھی دیئے تھے نظامی صاحب طرح یہ شباز شریف صاحب کی پیشی بھی آ جاتے ہیں جو ریپورٹ ہوا ہمارے پاس ویسے میں اس کو جب سٹوری پڑھ رہا تھا تو بڑا مجھے ڈراماٹائز لگا کہ وہ پہلے اندر کمرے میں گئے وہاں کیمرہ لگا تھا باہر آگے میں نہیں بینے آئی تھے پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی سوچ کے گئے نہیں بینے بینے نہیں تھا وہ فلم گھر میں تھا ان کا درازتہ جی 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 وہی نا اس پہ اچھے ایک اور جس چیز ہے لیکن سوال ایک سوال میرا بھائی ہے کہ انیل مسارت جو ہیں وہ پوپیٹی ٹائکون ہیں بہت بڑے عمران خان کے قریبی ہیں آج قریبی فنانسر ہیں پی ٹی آئی کے لیکن لگتا ہے وہ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں کیونکہ یہ فکرہ میں نے کہیں سنا ہے شباز شریف نے کہا کہ میں نے انیل مسارت سے کرز لیا تو یہ آج جو ریپورٹ ہوا ہے تو میں کہہ رہا ہوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں انیل مسارت نظامی صاحب وہ پھر آج یہ تیل بہران کی بات ہوئی وہ تو ندیم بابر صاحب بھی وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیلتے ہیں وہ اس وقت بھی ان شباز شریف صاحب کے بھی خاص تھے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دو جون کو جب نیپ کی ٹیم گئی انہیں گرفتار کرنا ہے آپ نے کہا شباز شریف صاحب وہیں موجود تھے موڈل ٹاؤن میں اور انہوں نے فون ملائے آپ بتا لیں میری بات غلط ثابت ہوئی ہے جی میں آج کی جو بات ہے جب وہ اندر گئے کہ اس کو کیمرہ لگا ہے اس کے سامنے نہیں بیٹھنا باہر آ کے کیا کسی کوئی فون ملائے کیونکہ لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ خود ہی تھوڑی دیر بعد واپس سے لکھا ہے نہیں نہیں وہ چینج آف مائنڈ ہوئا جس باتی بھی چین انہوں نے کہا عرب میں اس کو ایشو نہ ہی بناو تو بہتر ہے لیکن یہ جو آپ نے پہلے والی بات کی ہے کچھ فون شون دیکھنا بات یہ ہے کہ پہلے تو جو ایسو پیز ہی ہوتے ہیں کہ اگر جو گرفتار کرنے میں رہے ادار ہے افدیمنٹ بزنس جی وہ لینڈ لائن ہوتی تو ٹیلی فون کاٹ دیتے تھے جی اب موبال فون تو چل رہے تھے وہ بلاکنک کیے تھے میری ادار کے مطابق تو چار اہم مقامات پر جو اہم مقامات پر فون گئے اس کے بعد کہا گیا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں وہ اگلی پیچھی پیچھے حاضر ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا ہے نہیں تو یہ جائمرز لگا کے موبال فون بھی کر دیا کیا جا سکتا تھا بلاک اور میرے خل کوئی سیٹلائٹ فون بھی ہوگا میاں صاحب کے پاس نہیں نہیں بارحل وہ کئی طریقے ہوتے ہیں کومینکیٹس جی 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 ٹھیک ہے یہ میری تھیوری ہے ہوتا ہے غلط اب یہ یہ ان کی انفرمیشن سترہ تاریخ تک ہے بیل سیکن ابھی تک یہ آیا ہے بار کہ وہ بنی گالا گئے تھے جی یا وہ بنی گالا کہہ رہا ہوں رائیوینڈ گئے تھے اپنے جاتی عمرہ جی یا وہ بارٹ صاحب تھے کوئی ان کے گھر گئے تھے ان کے دیرے پہ ایم پی اے تھے ان کے یہ تو نظامی صرف تین جگہیں تھی نا یا اپنی بیگم کے گھر گئے تھے فائیو فیس فائیب میں موڈل ٹاؤن تھا رائیوینڈ تھا یا وہ بارٹ صاحب کا دیرہ تھا لیکن آپ کی اطلاع یہی تھی کہ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب وہیں موڈل ٹاؤن میں موجود تھے دیکھیں نا وہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جو خواتین ساتھ گئی تھی ان کو درون خانہ نہیں جانے دیا گیا جی جی ایسے ہی ہے تو مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں ہم کہ ہاتھ ہولا رکھا گیا جی جی اس کی وجہ وہ ظاہر ہے وجہ نظامی صاحب ابھی ہاتھ ہولا ہے لیکن تلوار تو لٹک رہی ہے نا بیل تو یہ اگریزی میں سو کہتے ہیں کیرٹنٹ سٹک دیکھنا اگر تو شہباز شریف صاحب خیال ہے کہ وہ کسی کندوں پر سوار ہو کے جی اقتدار میں آ جائیں گے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو ایکسپیرمنٹ ہے وہ چاہے فیل بھی ہو جائے جی جو ان کے بیکرز ہیں ہم ان کی طرح امتحاض ہے کبھی اپنی غلطی تو مانتا نہیں ہے جی تو آپ کیوں مانیں گے ٹھیک ہے یہ نون لیگ جو غلطی تو ہے نا جی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی آہ انتہائی حوصلہ چیکن تصویر پیش کرتی ہے صورتحال کے نظامی صاحب یہ کرونا ریلیٹڈ تو دیکھیں جس طرح آج ڈبلیو ایچو نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو لاؤگ ڈالی جی تھے دیکھو نا آپ جہاں سے شروع ہوں بات ہمیں پہنچتی ذرا کھنٹا گار کی طرح جی نہ کامی اور نہ ٹھیک ہے اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے دیکھ امرانی کی طرف یہ جو اس وقت پالیسی ہے چلیں حکومتی پالیسی ہیں تو اپنی جگہ ہیں نیکل نون لیگ کی بھی سیاسی پالیسی نظامی صاحب کوئی اتنی خاطرخہ نہیں ہے فائدہ کس کو ہوگا نون لیگ کی پالیسی جو ہے دیکھیں نا ایک طرف آپ کا کرٹیزم اپنی جگہ پہ دیکھیں دیکھیں نا اس وقت پورے ملک میں نوکی لوک لگا ہوگا اپوزیشن پہ بھی نوکی لوک لگا ہوگا ٹھیک ہے نا شہباز شریف صاحب کو ادھر سے ایک ڈینکل کر رہے ہیں وہ گاجر بھی کرٹ انڈ کرٹ انڈ سٹیک ٹھیک ہے زرداری صاحب بھی ایک طرف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آدھی پی ایم ایڈن کی ڈیٹرشپ جو ہے یا وہ اندر ہے یا رہی ہے یا بغد مات بغد رہی ہے جی تو اس صورتحال میں وہ جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے جی یعنی پہلی حکومت ہے کافی ساروں بات جس کو اسٹیبلشمنٹ کی ہنڈرین ٹین پرسنٹ مضامت نہیں ہے جس کو مضامت نہیں ہے مضامت نہیں ہے سپورٹ بھی ہے جی اچھا اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ٹرم پوری کر رہے ہیں آپ یہ آپ کرونا وائرس کے محوال میں کیا آپ آپ اپوزیشن کیا کرے ہیں سڑکوں پہ نکلے ہیں نہیں سڑکوں پہ اپوزیشن نہیں نکل سکتی ہے لیکن میرا اعتراض نظامی صاحب یہ ہے آپ لنڈن سے آتے ہیں آپ پہلے ورچول اجلاس کی فواد چودری صاحب پیٹتے ہیں کہ ورچول سیشن کریں آپ اپوزیشن لیڈر ہو کے نہیں جاتے ہیں قومی اسیمبلی کے اجلاس میں آپ اپوزیشن لیڈر ایسے ہیں جو ان تلوں میں تہل نہیں ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آجائے اور اپنے آپ کو جی وہ اب نظامی صاحب اپنے سٹیک اور اسی لیے پہلے فکسوں کا فسر نہیں ہوتا شہزاد اکبر کی نئی پریس کا فرصہ آجائے جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسینٹ ہیں وہ یا گلٹی ہیں اس کا جواب تو وہ خود دیں گے جی ایسے ہی ہے لیکن ان کے خلاف جو اس طرح نزلہ گر رہا ہے وہ اسی لیے گر رہا ہے کہ ان کی جو ایک برینڈ ہے اس کو اتنا خراب کیا رہا ہے کہ وہ اس قابل نہ ہو نظامی صاحب کہ وہ کسی کی جگہ لے اس کے بہت سے نیب کی پروسیکیوشن پر بہت سے سوالات ہیں بلکل ٹھیک بات ہے لیکن یہ کرونا کی وبا میں یہ نون لیگ شباز شریف صاحب ان کے حریف کون سا مساودہ حکومت کے پاس اسیمبلی میں لے کے گئے یہ پڑھائی جی اور یہ سیجیشنزیں ہماری اس طرح قابو کریں یہ مثال ہمیں نہیں ملتی جو ان کی ہونی چاہیے یہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ جو نیب سے متعلق کر رہے تھے اب یہ ڈاکٹر زفر مرزا اور آمر کیانی صاحب کے خلاف بھی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کس نویت کے معاملات ہیں اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب آج صرف شہباز شریف صاحب بھی پیش نہیں ہوئے بلکہ ایک اور بھی اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو پی ٹی آئے کے اہم لوگ ہیں سیکریٹری جنرل آمر کیانی ہیں پی ٹی آئے کے وہ جناب ان کے اور جو اس وقت مشیرے سے یہ تھے ڈاکٹر زفر مرزا اس سے پہلے غلام سرور خان صاحب وزیر مذہبی امور نورالک قادری صاحب اب ان کے خلاف بھی انکوائریز اوپن ہو رہی ہیں اور جانچ پڑتال کی جائے گی آمر کیانی اور زفر مرزا صاحب کی جو کرپشن سے متعلق شکایات ہیں تو اعتصاب کی تلوار آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دھو دھاری چلے گی اور چاروں شام چلے گی ہم فیصل تھے ہم کیس دیکھتے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لیکن یہ مجھے تو ایسے ہی رکھتا ہے تلوں میں تل نہیں ہیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ زفر مرزا صاحب کے خراب اگر کوئی کیسز ہیں بھی تو اس وقت ان کی کل وقتی توجہ جو ہے یہ کرونا کی طرف ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا نیپ کو ان ہولڈ کر دینا چاہیے بلکل دیکھیں بلکل کوئی بھاگے نہیں جا رہے زبر مرزا صاحب کے اور رونا بھی کچھ نہیں بسے یہ ایسے ہی ہے جہاں لیکزم کی بیلسنگ ایکٹ ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے جو یہ جو کرونا کے بارے میں میں نے بات کی یہ تو بہت ہی اب وحو نے پاکستان کو سنگر ڈالٹ کر کے خط دکھا ہے جے کہ روز کے پچاس آر ٹیسٹ کی اہلیت بے ضروری کتنے ٹیسٹ ہیں جے چوبیس ہزار ہوئے ہیں ابھی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ لاک ڈاؤن بڑا ضروری ہے دو ہفتے لاک ڈاؤن کریں دو ہفتے نہ کریں جے نرمی کریں نرمی کریں جے تیسرے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ہے وہ چھے شرائط پوری کرنا ضروری ہے جو لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہم کہہ کہہ کے تنگ آ گئے جی ان کو یقین بھی نہیں اس میں یہ ہے کہ تشخیص ٹیسٹ اور علاج کا اہل ہو جی مکمل وہ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اور بھی کسی چھے شرائط پر ہیں جو میرے میں سکھ پڑھنا نہیں چاہتا وہ اس میں پوری نہیں ہوتارتے ہیں ایک تو بڑی واضح ہے ایک شرط جی کہ گراف کر فلیٹ نہیں ہو رہی اوپر جا رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں اور آپ نے لاک ڈاؤن ہو سکھا اگرچہ یہ کوئی سچی بات ہے کہ مجھے پرائیم منسٹر کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں بھی لاک ڈاؤن بھی کر دیئے ہیں وہاں تو آپ کو پتا نہ کہ اتنا بڑا مولک ہے جی ایسے ہی ہے ایک ارب تیس کروڑ کا مولک ہے یہ کہ نا وہ مائگرنٹ ورکر جو ہے وہی بچارہ مارا گیا جی ایسے ہی ہے تو ان کو ایک اپنی ان کی وجوہات ہیں ہماری بی اے کے ہماری ایکانوی مارا جائے گی لیکن دوسری طرف کوئی پولیسی نہیں ہے اب مثلا جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کو ضرب کیا انہوں نے ایس او پیز بڑی سلٹ کیا جی نظامی صاحب ایس او پیز بھی کوئی نہیں ہے اب دیکھنا اچھے نہیں شکر ہے دو چیزوں پہ کہنا اپنے محترمہ یاسبین راشد کو لیا تھا جی ہمیں انہوں نے کہا کہ نے جی یہ ٹھیک ہے پھر میں نے پوچھا ان سے کہ جی کیا طریقہ ہے کام آدمی کو ہو جائے تو انہوں نے کچھ ایس او پیز یا کوئی طریقہ کر رہا ہے جی جی ڈبل ورڈ ڈبل ٹو پہ کال کریں ان کو بیٹس کی انفرمیشن ہے میں نے کہا آپ یہ شیئر کریں تو انہوں نے ہماری بات سنتے ہوئے آج انہوں نے اس بارے میں ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی پھر پرائیوٹ آسپیٹل پہ آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے ہم نے پوچھتا ہے سٹیک ہولڈر ہیں وہ انہوں بھی تسلیم کیا یہ نظامی سے طرف سنوالیتے ہیں یہ پریس کانفرنس کا تحتی ہونے چاہیے یہ چیزیں ہونے چاہیے باقاعدہ اس کو پبلش بھی کیا جائے اور بتایا بھی جائے یہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے کیا پوچھا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا جو مسئلہ تھا کہ پرائیوٹ آسپیٹل جو آور چارجنگ کر رہے ہیں وہاں پہ جو لوگوں کو مسائل درپیش آ رہی ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے سنا ہے کہ پرائیوٹ آسپیٹل جو ہے چھے لاک سے لے کے دس لاک بارا بارا لاک تک لوگوں سے چارج کر رہے ہیں اس آج کے لیے اس وقت یہ چیز ہے کہ آپ ٹیسٹ جو ہے آٹی پی سی آر اس کی ریگولیٹ کریں پرائیس آپ باقی ٹیسٹوں کی ریگولیٹ کریں آپ پرائیوٹ آسپیٹل کے چارجز پر ریگولیٹ کریں آپ وینٹی لیٹر کے چارجز ریگولیٹ کریں اس وقت یہ گورنمنٹ کو اس وقت یہ قدم لینا چاہیے اور ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے اور آسپیٹل باہر لکھ کے لگائیں کہ یہ چارجز ہیں نظامی صاحب آج یہ معاملہ کیبنٹ نے بھی ٹیک اپ کی ہے اس پہ بات بھی ہوئی ہے جو پرائیوٹ آسپیٹل بہت زیادہ لوگوں سے چارج کر رہے ہیں اور اب اس کو ریگولیٹ بھی کیے جائے گا میرے خال جو صوبائی ہیلتھ کر کمیشنز ہیں آج یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا پرائیوٹ آسپیٹل صاحب نے بڑے غصے کا آذار کیا پیٹل کی قلت کے اوپر لیکن یہ بھی تو ایک بہت بڑی بھنگلنگ ہے اس حکومت کی کہ ایک پیٹرول سستہ ہو اور پھر ملے نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پیٹرول کے معاملے میں بھی فارورڈ ٹریڈنگ کرنے کی کوشش میں قلت پیدا کر دی نظامی صاحب ایک تو بیسیکلی آج یہ فیصلہ ہوئے ہے کہ جو کمپنیز ہیں جنہوں جو اس بہران میں ملوث ہیں ان کے لائسنس تو منصورتی ہیں یہ پکڑ دھکر کیوں کر دیں گے اس سے بات نہیں بننے اس میں ایک ریزن اور ہی ہے مجھے اتنی دیر ہوگئی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے پیٹرول کی چھوٹے جز ہوئے ہیں ایک دو دوبارہ مختلف ہو جواد کی بنا پر لیکن یہ چیز برکل ناقابل معافی ہے یہ کون ہے جی آج کل اس کا انچارج کون ہے مشیر پیٹرولیم وہ نظیم بابر صاحب ہے جی یہ بھی نظیم الطرفین ہے یہ بیان عواز شریف کے بھی شہبہ شریف کی بھی فیوریٹ تھے اس حکومت کی فیوریٹ ہے کانفریکٹ پو انٹریسٹ ہے اپنی ان کی کمپنی ہے سوی نورڈن قیس کے یہ دیندار ہیں اور بڑے معاملات میں یہ پرسے ہوئے تو ان کے پاس کیا ایسی گیدر سنگی ہے نظامی صاحب ان پر ایک جرمانہ بھی آئی دو چکا ہے لنڈن کورٹ آف جی آم اربیٹریشن میں اور وہ وہاں سے اس کے باوجود لیکن پرائی منیسٹر نے چینی کے بارے بات کی اور چیزوں کے بارے میں پھر اگر کانفریکٹرمنٹریسٹ وہ ختم کرنا ہے آپ نے جی تو یہ نہیں کہ جو حکومت کے اندر ہے پھر وہ کاروبار بھی کر رہے اور وہ بیڑا گھرک بھی کر رہے لیکن یہ تیل کا بہران نظامی صاحب حکومت کا ریلیف پاس آن نہیں ہو پا رہا جو تیل کی قیمتیں کم کر کے حکومت دینا چاہتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیے جائے اور اس کی قیمتیں جو ہے وہ مسنیہ کے سیال کورٹ میں قیمت پور ہوگی یعنی اپسٹریم جی کراچی سے چلتا ہے نا فیدروان چارجز وغیرہ اور باقی چیزیں اس میں اور ایک پروپیٹرین کا معاملہ جے آگیا آئے گا اچھا نظامی صاحب یہ اب اب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایسی انڈسٹری ہے کسی زمانے میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ یہ ٹینکرز کا رول ختم ہو جائے گا اور پائپلین بچھا دی جائے گی اس کے ذریعے ایٹ دینڈ آف دے دے آم آدمی کو ان چیزوں سے کیا لینا ہے ریگولیٹ ہو یا ڈی ریگولیٹ ہو یا پرائیویٹ کمپنیز دے ہیں یہ سرکار دے اس کو تو ریلیف چاہیے حضورے والا دیکھیں چینی گندم پیٹل پھر یہ حصہ کہ قیمتیں کم نہیں ہو رہی یہ ساری اپوزیشن کی سازش ہے خان صاحب کی سازش کر کون رہے نظامی صاحب وزیراعظم کی نیت ہے وہ چاہتے ہیں عوام کو ریلیف نہیں ہاں وزیراعظم کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی نیت اپنی جگہ پہ ہو جی ان کی پالیسیز میں فقدان ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن میں فقدان ہے تو کیا کوئی وہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو امپلیمنٹیشن نہیں دے رہے جی ہاں چاہ بابر روان آپوزیشن میں چاہ بابر روان کہہ رہا ہوں بابر ندیم بابر ندیم بابر ندیم بابر روان امپلیمنٹیشن میں جو خسرو بختیار آپوزیشن نہیں نہیں خسرو بختیار کا نبراہ بیٹھے رہے کا اتعلق نہیں مزیر اعلیٰ پنجاب بزران بزر صاحب وہ آپوزیشن میں نہیں نظامی صاحب حسد عمر آپوزیشن میں نہیں حسد عمر صاحب تو پھر اس وقت کرتا دھرتا ہے پھر سے ہوتا ہے ان لائٹ میں آپ بتاہیے کہ یہ یہ نلائکی در نلائکی وزیر قانون کیا نام ہے ان کا تھے جو فروہ نسیم صاحب جتنی انہوں نے قانونی موشش موششگافیوں میں گڑھ بڑھ کی ہے وہ آپوزیشن جی اچھا نظامی صاحب ایک معاملہ اور ہے ایک معاملہ اور ہے اور یہ بدقسمتی سے پہلے تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ذاتیات کی بنیاد پہ نظامات لگانے کی پولٹیکل ہسٹری کیا ہے سیاسی تاریخ کیا ہے یہ تو بہت ہی کہاں تک سنو گے کہاں تک سنو جی اس کا زیادہ سے سلا بے نظیر کے مرومہ کے شہید کے دور میں شروع ہوا کے ان کے ریٹر ایسینیشن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا جالی خط ڈرافٹ کیا گیا اوزانہ کانی صاحب بھی ایک سمانے میں اس کے علمے شامل تھے اوزانہ کانی صاحب بھی ایک سمانے میں دائے بازوں میں ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے نمائن دیتے ٹھیک ہے کیوں خطون تھی اس کی کریٹر ایسیسنیشن کرنا جی آسان تھی جی پھر یہ شہی خرشید جی انہوں نے قومی اسیمبلی میں وہ آئیں انہوں نے ان کے بارے میں انتہائی توہین میں اس کلمات ادا کیے جو جی رپورٹ بھی ہو گئے سنے بھی گئے اور اس پاداش میں اگرچہ بینظیر اس چیز میں بلیف نہیں کرتی تھی ریونچ ان کا نہیں تھا انتخابی معاملات میں ان کو باول پر جیل میں ٹھوک دیا گیا شیخ صاحب کو ریاہ کیسے ہوئے بڑی ایک خاتون صافی تھی اس وقت بڑی معافی شافی میرے سے بھی کہا گیا میری کو معافی کرانا اتنے دلیر ہے غارب چھوڑیں اس بات کو آجا اب آپ آ جائیں یہ سنثیا کی سنثیا کی بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں پہلے تو یہ بتائیں یہ جو الزام لگا رہی ہیں کیا دس سال کے بعد اس طرح کے الزامات ثابت کرنا پاسیبل ہے مانا کہ سائنس بڑی ترقی یار دیکھیں یہ میں اس میں نہیں جاتا بات یہ ہے کہ کون ہے یہ خاتون امریکہ نے اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت عارت ہو گوری چھٹی ہو انگریزی بول چکتی ہو واجبی سے بھی پڑی لکھی ہو اس کے لیے پاکستان میں تمام یہ والوں کے دوازے کھل جاتے ہیں جی وہ سیکیورٹی ملٹنگ میں بھی چلی جاتی ہے جہاں پریزنٹ ہاؤس میں بھی چلی جاتی ہے میرے اور آپ جیسے جنرلسٹ جو ہیں جی ان کی اور کوئی وہاں پہ ہم پھڑک نہیں سکتے ان کی سیکیورٹی کلیرنس ہے یا نہیں جی ان کو ویزے بھی ملتے رہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ یہ اب جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں ہم اب دیکھیں آپ یہ نوٹس کریں کہ کوئی ایف آئی آ آ آ آ آ آ بی آ کیا کہتے ہیں ہماری ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ جی پولیس ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر تک کرنے کو آج نوٹس کر دی ہے اسلام آباد کی عدالت نے ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ یہ اس ترخواست پہ اس لیے امبرلنگ کر سکتے کیونکہ وہاں کوئی شکیل عباسی ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ اے پی 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 کے اسلام آباد کے وہ اپلیکنٹ تھے کہ انہیں نے بینظیر شہید کی جی یہ ان کا خطلق نہیں ہے میرا مطلب ہے ایک طرف تو کہ ایک طرف تو آپ کو ٹریفک وائلیشن پر اندر کر دی جاتا ہے ایک دوبارہ آپ کو پکڑ دیا جاتا ہے آپ کو آپ کو مسنگ ہو جاتے ہیں آپ پھر یہ ایک بھی جس پاتھ ہے کہ وہ پی ٹی ایم کے بارے میں اور پی پلس پارٹی کے نیکسس کے بارے میں یعنی ان کمیشن یہ ہے کہ پی پلس پارٹی کو اخدار پارٹی کیا جائے یہ کیا آجنڈا ہے کس کا آجنڈا ہے مطلب میری اپنی رائے جو ہے آج وہ یہ ہے کہ اس خاتون کو ویزا کینسل کرنا چاہیے جی انڈ شیوٹ بی سینڈ پیکنگ جی دیکھے رہا وہ جو ہمارے آزم سواتی صاحب کی فیملی جی ماشاءاللہ امریکہ میں وہ اطراف کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن تھا ان کے توسط سے میں یہاں پہنچی لیکن بعد میں نظامی صاحب دیکھیں یہ اس خاتون کا شرر اتنا زیادہ ہے رحمان ملک صاحب نے ریپ کیا اور ساتھ دوزار پاؤنڈ بھی دیئے دوزار پاؤنڈ بھی دیئے اب ہی شیئے گھر بلائے بھئی آپ گئی کیوں نمبر بھائی نمبر ٹو اتنے سال تو آپ خاموش رہی جی اور جس قسم کی ایکسپیڈیسز جبان ہونا ہے ایک دو انٹرویوز میں پیش کی ہے وہ بھی کافی مہل نظر ہے بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو اس کو اتنی اوہان ہی دینے چاہیے جی ایسی میں بھی خیال تک اس کا نوٹس تھا نہیں لیکن اب تو نینہ پڑ گیا یار اس میں یہ ہماری اسامہ بن لادن کے اس وقت ان کو امریکی آپریشن ہوا ہے ہیپٹ آباد آپریشن ہوا ہے اور جنرل کیانی نے جو سکار میں جیفت ہے ابھی حالی میں ایک وزاد کی ہے جی کہ ان کو واقعی اس کا کوئی علم نہیں تھا اس کو علم تھا اس خاتون کو نہیں یہ اس کے بعد وہاں پہ گئی دیکھیں نیار وہ جو شکیل اباسی ہے جی وہ سی اے ایک ایجنٹ تھا اور وہ شکیل آفریدی جی شکیل آفریدی ٹرٹی کے لگا رہا تھا جی 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 وہ پولیو کی کیمپین یہ جو ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے یہ باقی چیزیں چھوڑے ہیں ان کا ویزر قسل کریں جس طرح آپ بعض امریکی جنرلسٹوں کا پاکستان میں کرتے رہے ہیں ماضی میں جی نیار ملک صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے انہامی لوگوں کے جی ان کو جہاز میں بٹھائیں اور خداحافظ کے اس میں نظامی صاحب داخلہ سے رابطہ کیا گیا لیکن ابھی تک میرا خلق کوئی جواب سامنے نہیں آئے وہ نہیں آئے گا آپ کو ان کا ویزر سٹیٹس کیا ہے لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو منصب پہ پہنچ جاتے ہیں اب جس طرح آپ ہیں نظامی صاحب جس طرح کوئی اور جنرلسٹوں نے اس بحث میں جو سوشل میڈیا پر جو تصویریں لگائی ہیں جی وہ who is who ہیں جی ٹھیک ہے نظامی صاحب پروگرام کا وقت مو گیا آنے والے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے بہتر آپ کا آج کے پروگرام سیتنے ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے